سلام علیکم میرے نام زیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں زیشان ٹیکنیکل انفیشن تو آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ ایک وائٹر پامپے جو کہ شاہد ہے آج کل یہ تقریباً ہر کار میں موجود ہوتا ہے تو یہ اکثر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے یہ آپ چلاتے ہوتا ہے آپ کے پانی میں ہلکا ہلکا یا آپ کی جو ٹنٹی وغیرہ ہوتی اس نے ہلکا ہلکا آرتھانا شکل ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی دو تین وجہ ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر دیں لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو یہ ہمارے پاس وائٹر پامپ بھولی طرح سے شاہد ہے اس کو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی شاہد ہونے کی وجہ کیا ہے اور یہ آپ کو پہل کیسے پتا چلے گا کہ یہ پامپ شاہد ہے یا نہیں لیکن میں ابھی آپ کو چیک کرواتا ہوں ہمارے پاس یہ سیریز بورڈ لگا ہوا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہو تو آپ سیریز بورڈ بنا سکتے ہیں وہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ کو نہ پتا چلے تو آپ کمیٹ میں میسے ہی کریں میں آپ کو طریقہ کاربت آدمی یہ آپ تے سکتے ہیں یہ دونوں جب لیڈے آپ اس میں جوڑتے ہیں یہ ہمارا پلت پر روشن ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہمارا سیریز میں لگا ہوا ہے اس کا ابھی دیکھنا ہے یہ ہمارا پاپ اس ٹائم سمجھو کہ یہ سپارکنگ ہو رہی ہے پاپ ٹھیک ہے ہمارا اب اس کے ساتھ جب چیک کریں گے باٹی کے ساتھ لگائیں گے آپ نے ایک وائر باٹی کے ساتھ اٹیس کرنی اور دوسری وائر آپ یہاں پہ یہ کنیکٹر لگے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ نے سپلائی دیتے ہیں وہاں پہ آپ نے ایک لگا لینے دوسری آپ نے باٹی پہ تہی پہ بھی لگا لینے یہ دیکھتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی موٹر کو اشارت ہے ٹھیک ہے اس کو میں آپ کو بتاؤں گا یہ اشارت کہاں سے ہوئی ہے اس کی دو ہی وجہ ہوتی ہے نمبر ایک تو یہ اس کا کپیسٹر ہوتا ہے پھلے ہم یہاں سے چیک کریں گے یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کپیسٹر ہوتا ہے اس کے نیچے ایک سلیپ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہیٹ ہونے کی وجہ سے وہ جل جاتی ہے اور جو تار ہوتی ہے وہ باڈی کے ساتھ تچ ہوتی ہے اور اس وجہ سے یہ اشارت ہوتا ہے تو کیمرہ تھوڑا سا نزدیک کریں یہ ہمارا پیسٹر بلکل ٹھیک ہے یہاں بھی کوئی مسٹر نہیں ہے اب ہم اس کا پیچھے والا یہ گوف کھولیں گے اس کا پیچھے والا بوکس میں نے اپن کر لیا ہے اس کو ٹاپ پھن کر لیا ہے آپ اس کا برو تار لینا ہے ٹھیک ہے پھر تارنے کے بعد آپ نے اس کے پیچھے دو پیچ لگے ہوئے ہیں یہ بھر ہے اس کو پھولڑن ہے پلاس کے مدر سے یہ بالکل آسان طریقہ یہ ہے ہر بندے کے گھر میں پھنک موجود ہوتا ہے یہ پلاس پیچار پیچکس بھی دستیاب ہوتے ہیں تو آپ اس کے اپنے گھروں میں ہی رپیئر کر سکتے ہیں اس کا پیچھے والا بھر ہے اس کو اتارنے کے پیچھے والا بھر ہے اس کا پیچھے والا بھر ہے اس کے بان یہ موٹر ہوتی ہے اس کو باہر نکال لے گے اس کو باہر نکالنے کا طریقہ آپ نے اس کے پیچھے والا بھر ہے اس کو دو تین بار عرام عرام سے آپ نے تھا تھوڑی کی مدد سے اس کو مار رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بڑی آسانی کے ساتھ ہماری کے موٹر وہ بھی باہر آگئے ابھی آپ اگر آپ کی موٹر کے اندر پیپر لگے ہوتے ہیں وینڈن کے اندر پیپر لگے ہوتے ہیں یہ جب آپ اس کو کھولیں گے آپ اس کو شارٹ اس کی چیک کریں گے جس جگہ سے اس کا پیپر جلا ہوگا وہاں سے سپارکنگ آپ کو نظر آئے گی تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کہاں سے یہ سپارکنگ لگتا ہے کہاں سے یہ شارٹ ہے دوبارہ آپ نے سیریس میں لگا لیں یہ وائر وائر جب سیریس میں لگائیں گے آپ نے ایک تار کو باڈی کے ساتھ لگانا ہے مفتی تار کو آپ نے اس کے ترمینل پوائنڈ کے ساتھ لگانا پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارا پانک اس جگہ سے شارٹ ہے وہاں سے ہلکی ہلکی سپارکنگ ہوگی یا دھوما وغیرہ بھی نکلے گا آپ نے ایک پس پرد اور اچھے طرح سے چیک کر دیں یہ دیکھو ہمارا پانک ایک سمکا ہے ابھی دیکھو باڈی کے ساتھ ٹچ کر گئی ہمارا پانک سپارکنگ ہوگی ہمارا پانک سپارکنگ ہوگی باڈی کے ساتھ ٹچ کر رہا تھا اور یہ شارٹ تھی ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ہماری سپارکنگ جو ہے نا یہ یہاں سے ہو رہی تھی ایک کی وجہ سے یہ باڈی کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا اور یہ شارٹ تھی ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو موبائل اور لے آؤ پاس اس کو کھا کے آگے دیکھو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری شارٹ یہاں پہ تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھو جیسے ہم باڈی کے ساتھ وائر لگاتے ہیں تو یہ دیکھو وہ نیچے سے سپارکنگ شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو چیک کریں گے یہ ہمارا جو وینڈنگ پیپر تھا نا یہ اوپر والا یہ جلا ہوا ہے یہ سپارکنگ ہو رہی تھی اس کی وجہ سے یہ باڈی کے ساتھ ٹچ ہوتا تھا اور ہماری جو موٹر تھی وہ شارٹ ہوتی تھی ابھی ہم اس کا پیپر چینج کریں گے تو ہمارے پاس ایک نوز پلائر ہونا چاہیے ٹھیک ہے سپلائر کی مدد سے ہم یہ والا پیپر اس کو باہر نکال کے اس کی جگہ پر ایک اور پیپر لگائے گے میں اس کو باہر نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں آپ باہر نکالنے کا بلکل آسان طریقہ ہے آپ نے نوز پلائر لگا کے ایک آگے پیچھے کو کرنا ہے اس کو یہ دیکھو یہ بلکل آسانی کے ساتھ باہر نکال جائے گا یہ دیکھو یہ باہر نکل ہے یہ ہمارا پیپر جلا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ ہماری جو موٹر تھی نا وہ شارٹ کر رہی تھی پانی وغیرہ میں شارٹ آ رہی تھی تو اب اس کی جگہ پر ہم ایک اور نیا پیپر لگائیں گے تو یہ والا پیپر ہم اس کی جگہ پر لگائیں گے یہ گولڈن پیپر ہے ٹھیک ہے یہ مارکیٹ سے آپ دس کا بھی لے لیں اب یہ نہ بھی ہو تو اس کی جگہ پر جو ایکسرا ہوتا ہے جو ہم ہڈیوں گراغہ کرواتے ہیں وہ بھی کام آ سکتا ہے یہ والا پیپر آپ نے اس کے سائز کا کارنے کے بعد آپ نے اس میں لگانا ہے لگانے کے بعد انشاءاللہ آپ کا یہ جو مسئلہ ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ حل ہوگا ابھی میں اس میں لگا کے آپ کو اس کی شارٹ وغیرہ چیک کر رہوں گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک دوستوں کو ساتھ شیئر بھی کریں موسیقی 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 جیسا کہ یہ پیپر میں نے لگا دیا جیسا ہے یہ آپ کو وائٹ نظر آ رہا ہوگا یہ پیپر اس کے اندر اچھی طرح سے لگ گیا اب اس کی دوبارہ سے شارٹے جو طرح چیک کرتے ہیں کہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک تار میں نے ٹرمینل کے ساتھ لگا دی اور دوسری تار میں باڈی کے ساتھ لگا رہا ہوں تو یہ اس کا مطلب یہ ہمارا شارٹ تھا یہی تھے یہی پیپر اس کا خراب تھا ابھی دیکھ لیں یہ پیپر بلکل صحیح سے کام کر رہا ہے ابھی یہ شارٹ وغیرہ نہیں ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کے اندر میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہو یہ دیکھیں یہ ہمارا پاپ بلکل ٹھیک ہے اس کو میں فٹ کر کے بھی آپ کو چیک کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو اچھی سا سمجھ جا سکتے ہیں ابھی اس کو میں فٹ کرتا ہوں اس کو فٹ کرنے کا طریقہ کر یہ یہ سائیڈ چھوٹی ہے اور یہ پیچھے والی سائیڈ بڑھی ہے آپ نے چھوٹی والی سائیڈ کو ایسے پھکڑ کر آگے کی طرف موہ کر کے ایسے پھٹ کرنا ہے آپ کا کپیسٹر کیا رہا تو ہے نا وہ کپر والی سائیڈ ہے نیچے والی سائیڈ پر نہ آئے اگر فرض کریں کہ گلتی سے فٹ ہو بھی جائے تو کوئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو بعض دفعہ مسئلہ ایک ہی وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کپیسٹر خلاب ہو تو پھر یہ نکل کرنا چھوڑی سو مشکل ہوں اس کو اچھی طرح سے جو اس کے نٹ پیچ ہو جائے رہا ہے اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کرنا چاکہ یہ لوز ہونا لوز ہونے کی بیعت سے یہ اس کے بیرنگ ہوگیرا بھی خراب ہو سکتے ہیں آپ کی موٹر بھی جل سکتی ہے اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر لینا چاکہ یہ بلکل فری ہے یہ بہت مشکل رہا ہے ٹھیک ہے یہ پانی میں تو بہت زیادہ اس میں شار لگتی ہے ٹھیک ہے اس دوبارہ سے ایک بار تسلی کر لیں اس کو چیک کرتے ہیں یہ باڈی پہ ہم کہیں پہ بھی لگا رہے ہیں نا یہ دیکھیں جہاں پہ چل رہا ہے کیونکہ یہ اس کے ٹرمینلز وائنٹ ہے یہاں پہ یہ شار ہوگا ہے آپ بھی نہیں چل رہے ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے دیکھ کرتے ہیں کہیں پہ بھی لگا لیں ٹھیک ہے اس کو چلاتے ہیں سر کے بورہ پتے چھ رہا ہے اس کا زندگی چیل رہا ہے ہمارا پم ٹھیک ہے وہی یہ چھوٹا چھوٹے ٹھیک ہے بڑے نہیں ہوتے میری آدمان دوثوں سے بزرچ ہے جس نے میرا لذہب ت sibクرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو اوپن کرتے تاکہ میرے ویڈیو کا نوٹیفیشن سبسکرائی آپ کو مل سکے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکو اللہ حافظ